بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے نمبر فور فرم دا ہاؤس آف رزندو میتوئی یہ رزندو میتوئی بیسیکٹی خود ایک پرفیومر ہے اور انہوں نے بہت ساری ڈیزائنر کمپنیز کے لیے اپنے پرفیومز بنائے اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنا ہاؤس بنا لیا اپنے ہی نام سے رزندو میتوئی کے نام سے تو جو ان کے مین مین پرفیومز ہیں میرے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ویڈیو کے اندر جو ان کے مین مین پرفیومز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یا تو استعمال کیوں گے یا ان کی بہت زیادہ تعریف سنی ہوگی اور وہ واقعی قابل تاریخ ہیں ان میں کیرولینہ حریرہ کا 212 ہے کیرولینہ حریرہ کا ہی 212 سیکسی ہے پاکور ربان کا بلیک ایکسس ہے پاکور ربان کا ہی بلیک ایکسس نائٹ ہے پاکور ربان کا ہی مطبع اس طرح کے بہت سارے فیمس پرفیومز جو ہیں وہ رزندو میتوئی نے بنائے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاؤس بنا لیا اور یہ انہوں نے جتنی بھی فرگرنسز لانچ کی فروم 1 تو 7 مطبع ان کے جو نمبرز ہیں نا وہ اس طرح جس طرح اب اس کا نمبر 4 ہے یہ نمبر 4 لکھا ہوا ہے اسی طرح ان کی ساری فرگرنسز ہیں جس طرح یہ فرگرنس نمبر 1 ہے تو اسی طرح ان کی ساتھ فرگرنسز ہیں 1 تو 7 اور یہ بیسکلی نیش ہاؤس ہے اور اب آپ کہیں گے کہ اس ہاؤس کا ریویو بنانے کا مقصد دو مقصد ہیں ایک تو یہ ایزیلی پاکستان میں ایویلیبل ہے میں نے وقاس احمد سے لیے ہیں وقاس احمد سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اس کی ہنڈرڈ ایمل کی باٹل آپ کو تئیس ازار یا اس سے نیچے نیچے مل جائے گی ہنڈرڈ ایملی لیکن اگر آپ اس کا فل باٹل نہیں لینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار میں اس کا ڈیکائنٹ لینا چاہتا ہوں تو آپ وقاس احمد سے اس کا ڈیکائنٹ لے سکتے ہیں میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا نمبر دے دوں گا نمبر 1 نمبر 2 پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایزیلی اویلیبل ان پاکستان ہے نمبر 2 کہ مجھے ان کے خوشبویں بہت زیادہ اچھی لگیں بہت زیادہ ہائی کالٹی کے انگریڈنٹ اس میں استعمال کیے گئے ہیں آپ کو بلکل بھی کہیں سے بھی یہ چیپ سمیلنگ فرگرنسز نہیں لگیں گی ٹھیک ہے کہیں سے بھی چیپ سمیلنگ فرگرنسز نہیں لگیں گی تو اسی لیے میں اس پورے ہاؤس کا ریویو کر رہا ہوں فروم 1 ٹو سیمن ساری کی ساری فرگرنسز کا میں ریویو کر رہا ہوں تو بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کی جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارڈ میں آپ کو ایک سینیمن کی خوشبو آئے گی اچھا وہ جو سینیمن کی خوشبو ہے وہ اگزیکٹ سینیمن کی خوشبو نہیں ہے آپ اپنے کچن میں جائیں تو جو آپ کے دارچینی یا سینیمن آپ لوگوں کو بتاؤ گا اس کو خوشبو کریں تو وہ تھوڑی سی سپائسی سی تھوڑی سی ووڈی سی خوشبو آتی ہے اس کے اندر ہلکا سا ووڈی ٹچ بھی اگر ایڈ کر دیں ووڈی ٹچ تو اگزیکٹ وہ اس کا سٹارڈ بن جاتا ہے یعنی سینیمن کی خوشبو پلس ہلکی سی ووڈز کی خوشبو ووڈی سٹرکچر مطبق درخت کی سی خوشبو درخت کی لکڑی کی سی خوشبو ٹھیک ہے تو وہ ہو گیا اس کا سٹارڈ اس کے سٹارڈ اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی پندرہ کم از کم پندرہ منٹ کے بعد یہ تو اس کا فرسٹ فیز ہو گیا پندرہ منٹ آپ کو پروپر سینیمن کی بوڈی سے یہ خوشبو آئے گی جو اس کا سیکنڈ فیز ہے وہاں پر جا کر سینیمن کی خوشبو کے ساتھ ایک کھٹے سے گرم مسالے کی خوشبو ایڈ ہوتی ہے بیسیگلی تو وہ نٹ میر کی خوشبو ہے لیکن آپ لوگوں کو جسٹ بتانے کے لیے کہ اس سینیمن کے ساتھ یعنی وہی ایک سینیمن کی خوشبو پاڈری سینیمن کی خوشبو پلس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی سپائسی ہوتی تھوڑی سی سویٹ بھی ہوتی ہے آپ اس کی خوشبو جب کچن میں جا کے کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سینیمن کی خوشبو کیس طرح ہے اس کے ساتھ آپ کھٹے سے گرم مسالے کی خوشبو ایڈ کر دیں تھوڑا سا کھٹا کیونکہ جو نٹ میر کی خوشبو وہ بیسیگلی کھٹا ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے پرفیوم جن میں نٹ میر کی استعمال ہوتا ہے میں نے جا بھی وہ استعمال کی ہے تو وہ لیٹرلی بہت زبردست اس کی ایک فیل آتی ہے نٹ میر کی خوشبو بہت اچھا ہے لیکن اس میں نٹ میر کے ساتھ سینیمن بھی ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا اور ایک وارم سپائسی ٹائپ اس فرگرنس کو ایک فیل دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا سیکنڈ فیز یعنی سینیمن کی خوشبو پلس کھٹے سے گرم مسالے کی خوشبو یہ تو ہو گیا یہاں تک اس کا سیکنڈ فیز جو اس کا تھرڈ فیز ہے جو کہ سب سے زیادہ ایلیٹ اور سب سے زیادہ آپ اس کو کہہ لیں کہ آرٹسٹک قسم کی خوشبو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں کبھی ہم کبھی گاؤں میں جائیں کسی بھی گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ اگر کوئی پرانی کنسٹرکشنز ہوئی نہیں ہیں پرانے گھر بنے ہوئے ہیں تو ان کے جو دروازے ہیں نا لگ بگ آگ سے پچاس پچاس سال پرانے دروازے تو ان کے اوپر جب بارش گرتی ہے اور جب وہ فل گیلے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر سے نا ایک ڈارک ویری ڈارک ووڈز کی خوشبو آتی ہے یہاں یہ تیسرا سٹیپ میں آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تو سیفرون اود اور ونیلہ ہے لیکن میں نوٹس تھوڑی میں تو فیل بتاتا ہوں اس کی فیل کس طرح ہوتی ہے تو سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے فیز میں یہ کس طرح فیل ہوتی ہے دوسرے فیز میں کس طرح فیل ہوتی ہے اور تیسرے فیز میں اس کا پرومینٹ اود ہے لیکن وہ اود خوشبو کس طرح کرتا ہے کیونکہ اود کے بھی فائی ورنیٹ فورٹی سیامن اکارڈز ہیں تو اس میں کون کون سے اود کے اکارڈز ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس خوشبو کے اندر تو وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اولڈ ویٹ ووڈز جن کے اوپر بارش پڑی ہو تو اس کے اندر سے ڈارک سی ووڈی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ حال کیسی گرم مسالے کی کھٹا نہیں اس بار صرف گرم مسالے کی خوشبو اس کے ساتھ اٹیج کریں تو وہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے تھرڈ فیز میں آتی ہے مجھے اس میں ونیلہ کہیں پہ فیل ایس اچ اس طرح نہیں ہوا مجھے لگائے ہوئے کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے اصل میں ونیلہ کے اپنے جو ہے نا وہ 247 اکارڈ ہیں ونیلہ سپائسی بھی ہوتا ہے ونیلہ ووڈی بھی ہوتا ہے کہیں کسی اکارڈ کے اندر ونیلہ سویٹ بھی ہوتا ہے ونیلہ سٹرسی بھی ہوتا ہے تو میرے خیال میں کہ اس کے اندر جو ونیلہ ڈالا گیا ہے اگر ڈالا گیا ہے تو وہ سپائسی سا ونیلا ڈالا گیا ہے بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ڈارک وڈز کی خوشبو میں آپ کہہ رہا ہوں نا آپ کو اس کے ساتھ جو گرم مسالے کی طرح کی خوشبو ہے ویری مچ پوسیبل کہ وہ ونیلا کی خوشبو ہو یس ونیلا سپائسی بھی ہوتا ہے تو اس کا جو تھرڈ فیز ہے نا وہاں تک اس کی اس طرح کی خوشبو ہے اس کی خوشبو اس طرح مطلب فیل ہوتی ہے نوٹس میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تو ایک اچھی خوشبو ہے ایک وڈی خوشبو ہے اس کا سٹرکچر سٹرارٹ سے اینڈ تک ایک وڈی سٹرکچر رہا وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں مجھ پر کوئی بھی وڈی ایکسپیرینس کوئی بھی وڈی فریگرنس ہو جائے ایکسپشنز آر دیر ایکسپشنز بھی بتاتا ہوں کوئی بھی وڈی فریگرنس ہو جائے مجھ پر وہ بہت کم چلتی ہے آپ لوگوں پر وڈی فریگرنس چلتی ہیں میری باڈی کیمسٹری کے لحاظ سے مجھ پر وڈی فریگرنس کم چلتی ہیں ایکسپشنز میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں فین یو فلیمز جو نشانے کی فین یو فلیمز ہے وہ مجھ پر چل جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی وڈی فریگرنس میں لے لوں مجھ پر وڈی فریگرنس نہیں چلتی اودھ والی فریگرنس چل جاتی ہے تو اس کے اندر شروع سے اینڈ تک وڈی سٹرکچر ہے اس کی وجہ سے یہ مجھ پر نہیں چلے گی لیکن یہ مجھ پر چل گئی یہ فریگرنس ان ایکسپشنز میں سے ہے جو کہ وڈی فریگرنس میری باڈی کیمسٹری کے اوپر چل جاتی ہیں میں اودھ کی بات نہیں کرنا میں وڈی فریگرنس کی بات کروں جسے میں نے آپ کو اس کی خوشبو دیفائن کی تو مجھ پر یہ چل گئی تو وہ لوگ جن کو وڈی فریگرنس پسند ہیں اور وہ اپنے کلیکشن میں ایک اچھی ڈار مسکولین اور آپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک بولڈ وڈی فریگرنس رکھنا چاہتے ہیں وہ اس فریگرنس کو اپنے کلیکشن میں انکلوڈ کر سکتے ہیں روزندو میں تو یہ کہ نمبر فور کو اپنی فریگرنسز میں انکلوڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس کا ڈیکنٹ لینا چاہتے ہیں تو وقاس احمد سے لے لیں فول بوٹر لینا چاہتے ہیں تو وقاس احمد سے لے لیں تو یہ تو ہوگی اس کی فریگرنسز اب ہم آتے ہیں اپنے پیٹرن کی طرف ایج جنڈر لانگیوٹی پرجیکشن ایج دیکھیں میں نے بہت سارے ینگسٹرز لڑکے بھی دیکھے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈارک ووڈی فریگرنس چاہیے تو گو فور اٹ گو فور اٹ ایج بیریئر میں اس کے اوپر نہیں لگاؤں گا کیونکہ ڈارک ووڈی فریگرنس ہے کسی کو بھی پسند آ سکتی ہے تو فرم ینگسٹرز ٹو اول کوئی بھی اس کو لگا سکتا ہے ٹھیک ہے ایج رسٹکشن میں اس کے اوپر نہیں لگاؤں گا ایج ہوگا ہے جنڈر ٹوٹل میسکلین فریگرنس ہے یہ کہیں پہ بھی کسی بھی صورت یونیسکس بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو یہ ٹوٹل میسکلین ہے ہاں بھرحال کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جن کو ڈارک ووڈی فریگرنس پسندنا ہے تو yes they can use it but for me this is a ٹوٹل میسکلین فریگرنس ٹوٹل 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 میسکلین فریگرنس تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگ جیویٹی پریجیکشن کی ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجھ بھی ووڈی فریگرنس نہیں چلتی ہیں جن کا سٹرکچر ووڈی ہوتا ہے وہ مجھ پہ نہیں چلتی ہیں اب اس کا بوڈی کے میسکل شاید میچ نہیں کرتی but یہ وہ چند ووڈی فریگرنس میں سے ہے جس نے مجھ پہ ٹھیک تھاک لاسٹ کیا 8 پلس آرز لاسٹ کیا مجھ پہ اس نے 8 پلس آرز لاسٹ کیا نمبر 1 اور نمبر 2 پروجیکشن میں یہ تھوڑی سی تھوڑی سی دھیمی ہے مطلب آپ کر لیں کہ یہ بس آپ کے اتنے اتنے ہی پروجیکٹ کرتی ہے اور ٹیکنیکلی سپیکنگ دیکھا جائے تو اس طرح کی جو فریگرنسز ہوتی ہیں وہ خود انجوائے کرنے والی ہوتی ہیں وہ آپ کے کوئی بہت قریب آئے تو اس کو یہ خوشبو آئے تو اس کو بہت اچھی لگے گی ہوا کے اندر یہ بہت اچھا فیل دیتی ہے ٹیک ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے یہ خوشبو لگائی ہو اور یہ جو ہے نا وہ آپ ایک بیلڈنگ میں تو دوسری بیلڈنگ تک اس کی خوشبو جائے ایسے نہیں ہے بس آپ کی یہ ون آم لیندھ تک یا اس سے تھوڑ تھا پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کی باڈی کی مسٹری پر ڈپینڈ کرتا ہے مجھ پہ باڈی فرگرنسز نہیں چلتی یہ چل گئی اس نے پروجیکٹ بھی موڈریٹ سا کیا ٹھیک ہے آپ کے اوپر شاید یہ بہت زیادہ چلے بھی اور بہت زیادہ پروجیکٹ بھی کریں ٹھیک ہے تو لانگجیویٹی پروجیکشن کے اندر میں ایٹ کا ساتھ لانگجیویٹی ہے پروجیکشن اس کی ڈیڑھ سے دو گھنٹے ریزنیبل ہے بہت زیادہ ہائی پروجیکٹر بھی نہیں کہوں گا اس کو اور بہت زیادہ یہ بھی نہیں کہ بلکل سکین سینٹ ٹائپ ہے نہیں پروجیکشن یہ کر لیتی ہے تو میرے خیال میں ہر ایسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا جی ہمارا روزندو متوئے کا فرگرنس نمبر فور روزندو چیہ سکیم وخیل موسیقی